جو بھی چیزیں اس مووی کو ہٹ کرا جانے میں لگائی جا سکتی تھی وہ سب ہی چیزیں لگائی گئی مووی نے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایوریج کو ٹچ کر بھی لیا ہے کہ بھائی کمائی کے معاملے میں اگر ایوریج بات کی جانی چاہیے تھی تو اس ایوریج کو ٹچ کر لیا ہے لیکن نیشنل سینیما کے ڈے کے بعد میں جس طریقے سے ٹکٹو کی درو میں کمی آئی ہے جس طریقے سے اس مووی کے ٹکٹو کی بکری میں کمی آئی ہے وہ صاف طور پر برماس کے میکرز کو سوچ میں ضرور ڈال دے گا کہ کیا ہم نے ابھی تک جس طرح کا کلیکشن نکالا ہے وہ سیڈیسفائنگ ہے یا پھر ہم کو اور کچھ کلیکشن کی ضرورت ہے اور کچھ اور نئے پیتری لگانے پڑیں گے حالانکہ ابھی جو ڈیجیٹل رائٹ سے سیٹلیٹ رائٹ سے ان کا پیسہ بھی ملے گا تو مووی نہ جانے کتنے بریکٹ میں جا کر بیٹھے گی لیکن حال فلحال میں تو بھئی ہے باکس آفوکس کے اوپر برماس کے پر کچھے اڑتے ہوئے دکھائے دی رہے ہیں بے تحاشر سکرینز پر موجودگی دو ہفتوں تک سینما گھروں میں اکادی کار کے باوجود دنیا بھر سے برماس تر اپنے بجٹ کے برابر کمائی نہیں کر پائی ابھی تک کا حال یہی ہے فلم کا بجٹ چار سو کروڑ روپے سے زیادہ ہے اوپرماس کا دنیا بھر میں کل کلیکشن قریب چار سو تین کروڑ روپے پہنچ گیا ہے اس میں بھی لگ بگ چالی سا پچاس پرسنڈ حصہ ٹیکسز ایگزیبیٹر اور دوسری مدو میں چلا جائے گا ظاہر سی بات ہے کرن جہور اور دوسرے نویشک چندت ہوں گے تیسر شکروار کو ہلک بجٹ کی دو فلموں کے بزنس نے بھی ان کی چندہ اور بڑھا دی ہے یہ فلم ہے سنی دیول اور دلکر سروان کی چپ در ایوینج آف آرٹسٹ اور آرماد ون کی دھوکہ دونوں فلمیں ہزار ہزار سے بھی بہت کم سکرینز پر ریلیز ہوئی ہیں مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان کا بزنس دراصل چپ نے پہلے دو دنوں میں ہی قریب سوہ پانچ کروڑ روپے کمالی ہیں وہیں دھوکہ نے بھی ڈھائے کروڑ سے زیادہ کلیکشن نکال لیا ہے اور چپ کے پکش میں ایک زبردست ورڈت ماؤت بن چکا ہے فلم کی بھاری ڈیمانڈ ہے اس وجہ سے فلم کے سکرینز کی سنکھیا کو لگتار بڑھایا جا رہا ہے تمام چیزیں دھیرے دھیرے برماس کو اب نقصان پہنچانے والی ثابت ہو رہی ہیں برماس کو سینما گروہ میں لاغت ریکاور کرنے کے لیے ابھی بہت سمائے کی ضرورت ہے باوجود کی یہ لگ بھگ اسمبہ دکھائی دی رہا ہے اگر ہم کچھ ایک انلیٹکس ہی بات کریں تو یہ پہلے ہی ان وجہوں پر بات کر چکے تھے دراصل آر بالکی کی چپ نے ایک طرح سے لگان تھام لی ہے ادھر اگلے شکروار کو منی رتم کے نردشن بنی پی ایس ون کے روپ میں دکشن کا ایک بہت بڑا طوفان ہندی بیلڈ کی طرف بڑھ رہا ہے پی ایس ون کے ساتھ باولوڈ کی ہی تھریلر وکرم ویدہ جو اصل میں ساؤت کا آدھکاریک ریمیک ہے وہ بھی ریلیز ہوگی ایسے میں چپ پی ایس ون اور وکرم ویدہ کے سامنے برماس کی رہی سائی گنجائش بھی ختم ہوتے ہی نظر آ رہی ہے حالانکہ رنبیر کپور اور علی برڈ سٹار فلم کے لیے کرن جوہر نے اپنے ترکش سے آخری تھی نکالا ہے اور میکر سے گھوشنا کر دیئے کہ تیسر شکروار سے لے کر سنوار سے گروار تک ان کے فلماتر سو روپے میں دکھائی جائے گی نرماتاؤں کو امید ہے کہ ٹکٹو کی کم درے شاید درشکوں کی بھیڑ کو سینما کرو تک کھیج بھی لائے اور چوتے ہفتے میں تین بڑی فلموں کے بیچ برماس کی گنجائش بنی رہے جو فیلال دور دور تک ان کے خلاف دکھائی نہیں دے رہی حاصل میں شکروار کو نیشنل سینما ڈے پر تھیئٹرز کے ٹکٹ 75 روپے میں رکھے گئے تھے اور بڑے پیمانے پر درشک چپ دیکھنے کے لیے نکل گئے چپ کے لگ بک سبھی شوز ہاؤس فل تھے چپ ماتر 600 سکرین پر ریلیز ہوئی تھی بہت سو درشک سینما ڈے پر ٹکٹو کی کم دروں اور چپ کے لیمٹیڈ سکرین کی وجہ سے برماس دیکھنے پہنچے تھے لیکن دیکھنے کچھ اور چلے گئے سینما ڈے پر فلم کے کلیکشن نے نرماتاؤں کو توفان میں ایک روشنی دے دی اور اب انہوں نے فلم کی دریں آگے بھی کم رکھنے کا ہی فیصلہ کیا ہے مگر سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ جب درشکوں کے سامنے تین نئی فلمیں موجود ہوں گی تو دو ہفتے بعد بھی برماس دیکھنے میں دلچسپی کیوں ہی لے گا دیکھئے سیدھی سیدھی برات ہے برماس کے لیے کرن جوہر کی ٹرک کام کرتی ہے یا نہیں یہ اگلے کچھ دنوں میں صاف ہو جائے گا اور ایک بات بالکل ہوتا ہے کہ کسی فلم کی صورت میں سینما گھروں میں اپنا بجٹ ریکوار نہیں کر پائے گی یہ دوسری بات ہے کہ اوٹیٹی اور ٹی وی ریڈز بیج کے کرن جوہر اپنا لاؤز ضرور کم کر لیں گے برماس ایک فینٹسی ایکشن ایڈوینچر فلم ہے کہانی اور نردیشن آئین مکھر جی کا ہے جبکہ رنبیر آلیا کے علاوہ مطا بچن مونی روئے اور ناغر جن اہم بھومکاؤں میں دیکھیں شارو خان بھی ایک زبردست کیمیوں میں نظر آئے ہیں ریلیز سے پہلے ہی سوشل میڈیا پر برماس کا زبردست ویرو دیکھنے کے لیے ملا تھا لیکن حال فیلام نے جو مووی کی کلیکشن کو لے کر باتیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بتا رہی ہے کہ مووی اب ایک ایوریج پردرشن کرنے والی شنینی میں شامل ہونے جا رہی اب دیکھنا ہو کہ آنے والے دنوں میں اس مووی کو لے کر جو بس بنا ہے کیا وہ کام آ پاتا ہے یا پھر وکرم ویدہ سامنے پی ایس ون بازی مار جاتی ہے میرے سوڑنے فلالتنا ہی جائے ہن جائے بھارت